خداوند جیس مسیح کے قادر نام میں آپ سب کو اسلام ہم خدا کے کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا پانچوہ باب ہے اور اس کی اٹھارہ تابعیس آیات خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اور پادی صاحب سے درخواست کروں گا کہ پڑھنے میں نانمائی کریں پانچوہ باب اٹھارہ تابعیس آیات خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرکوم ہے اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھی اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کی اور تجھ پر رحم کیا وہ گیا اور دکپلس میں اس بات کا چرچہ کرنے لگا کہ یسو نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے اور سب لوگ تاجب کرتے تھے آمین فیس الورڈ میرے جیزو اس پیسج سے آپ لوگ سب واقف ہیں یہ اس شخص کی کہانی ہے جس میں لشکر تھا اور جب خداوند یسو مسیح اس کے پاس آئے تو لکھا کہ اس نے دور سے یسو کو دیکھا اور وہ یسو کی طرف دوڑا اور اس نے یسو مسیح کو آ کر سجدہ کیا اور اس نے خداوند یسو کی منت کی کہ اے خدا تعالیٰ کے فردان تو ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں کیوں ڈال دے اور وہ شخص کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ اس قدر زورہ ور تھا وہ اس قدر اسے زنجیروں سے بھی باندھا گیا اور اسے بیڑیوں سے بھی باندھا گیا اور اس نے بیڑیاں بھی توڑ دی اور زنجیریں بھی توڑ دی اور وہ اپنے تائیں پتروں سے اپنے آپ کو زخمی کرتا گھائل کرتا اونچی آواز سے چلاتا وہ ایک بے کابو شخص تھا جو تحصیلیں تھی جو سپیلٹ اس کے اندر تھی وہ اسے بیٹھنے نہیں دیتی تھی اور وہ اسے بے چین لگتی تھی اور جب وہ لشکر کو بھی پسا چلا کرائیس کا تو وہ کرائیس کے پاس آ گیا اور اس نے اسے آ کر سجدہ کیا میرے زیزو کیونکہ اسمانی مقاموں میں جو سپیلٹس ہیں وہ بھی خداونی اس مسیح کو جانتی ہیں انہیں خداون کی لہو کی قدرت کا پتہ ہے تو انہوں نے خداون کی منت کی کہ تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں کیوں ڈالنے کے لئے آ گیا اور اس شخص کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہوا ابھی ہم نے پڑا ہے تو لکھا ہے جب وہ کشتی میں سوار ہونے لگے تو اس نے یسو کی منت کی اور یسو سے کہا کہ میں بھی تیرے ساتھ رہوں میرے زیزو آج جو فی زمانہ ہے یا مجودہ دور میں اگر ہمیں خداون برکت دیتا ہے خدا نے ہمارے بندلوں کو توڑتا ہے خدا ہمیں شفاہ دے دیتا ہے خدا ہمیں بیماریوں سے لہائی بخشتا ہے تو بات یہاں تک جو ہے وہ محدود رہتی ہے لیکن لکھا ہے کہ اس نے یسو کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں اس نے یسو سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ کیونکہ جس قرب میں تھا جس تقریف میں تھا وہ وہ جان گیا کہ خداون کیسا قادر خدا ہے اور خداون نے مجھ پر رحم کیا ہے خداون نے اس پر مہربانی کی اور وہ شخص ازاد ہو گیا لیکن اس نے اس مسیح کی منت کی کہ میں بھی تیرے ساتھ رہوں لیکن لکھا کہ یسو نے اسے اجازت نہ دی یسو نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ یسو کے ساتھ رہے آج میرے عزیزوں اگر ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ اختیار کرے تیرے کہا گیا یہ پر سیکھے جی یہ سنے ٹھیک کر دیتا سی بات چھوڑا نے مینو پڑے نال نہیں رکھیا اٹس اوکے اب میں ازاد ہوں لیکن جو کرسٹ کر گئیا تھا وہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں رہا ہوں نے مینو پڑے نال نہیں رکھیا لیکن خداون نے جو کچھ اس کو کہا وہ اس نے کیا آج کہنا ہی پادری صاحب نے اگر نہیں بھائیا کریشمس نہیں بھائدت سی پادری صاحب نے کوئی مشورہ نہیں کیتا ہمیں کسی خاطر میں نہیں لایا گیا تو لہٰذا اب ہم دوسرے چج جائیں گے ایسی کوئی ہو اور گر جا لبل مانگے لیکن یہ ایک سخت بات ہے کہ لکھا کہ کرسٹ نے اسے اجازت نہیں دی جیسو نے اسے اجازت نہ دی جیسو نے اسے کہا کہ تو اپنے لوگوں میں اپنے گھر جا اور اس بات کی خبر دے کہ خداون نے میرے لئے ایک ایسے بڑے قام کیے ہیں میرے جیسو خداون نے جو کچھ اس کی زندگی میں کیا خداون نے اسے کہا کہ تو اسے لوگوں کو بتا اپنی ٹیسمنی جو ہے وہ لوگوں تک لے کر جا آج اگر خدا ہمیں برکت دیتا ہے تو ہم اس برکت کو رسیب بھی کر لیتے ہیں ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں ہمارے کرزے بھی اتر جاتے ہیں ہم شفاہ بھی پا جاتے ہیں ہمیں جو بھی مل جاتی ہے لیکن ہم اس بات کا کسی سے تذکرہ نہیں کرتے ہم اس بات کو لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہم اس بات کا بیان نہیں کرتے خداون نے اسے کہا کہ اپنی لوگوں میں جاؤ اور اس بات کی خبر دیں اور لکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے یہ سکھی منت کی تھی کہ ہماری سرحاد سے چلا جاؤ انہوں نے قریشت کو کہا کہ تو ہمارے علاقے میں ہماری سرحاد سے چلا جاگر آپ اسی کی پہلی آج دیکھیں پہلی آج سے انہوں نے اسے نیچے پڑھیں سارے پیسج کو تو وہاں لکھا کہ انہوں نے اس کی منت کی کہ ہماری سرحاد سے چلا جا کرائشت کو لیکن کرائشت نے وہ کام جو اس کی زندگی میں کیا تھا اسی سے اس علاقے میں ایک بڑی بیداری آئی ریوائیول آیا لوگوں کو یسو کی ذات کے تعلق سے پتہ چل گیا کہ یسو چھڑانے والا ہے یسو بچانے والا ہے یسو بندلوں کو توڑ دیتا ہے یسو مردوں کو زندگی بخشتا ہے ہلیلیہ یسو اندھوں کو آکھیں دیتا اور لنگڑوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اس نے اپنی جو گواہی تھی وہ لوگوں میں شیر کی حالا وہ آزاد ہو گیا تھا لیکن اس نے یسو کے اس رویے سے برا نہیں منایا بلکہ اس نے اس بات کی تابعہ داری کی ہمیں اگر آج ذرا کوئی سخت کلام سننے کے لیے مل جائے یا خدا کا خادم کیونکہ یہ بطور خادم اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک بات کو اکلیسیا پر ظاہر کرے جس طرح سے خدا اس سے پیغام دے رہا اس پیغام کو وہ اس طرح سے ڈیلیور کرے یہ تو کلام اگر کہیں پر ہمیں پھنچ کیا جاتا ہے یا ہمارے کسی گناہ پر انگلی رکھی دائے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ پادرین ہی سہی لیکن کریسٹ نے اسے اجازت نہیں دی لیکن اسے کہا کہ جا اپنے لوگوں میں اپنے گھر اور اس بات کی خبر دے کہ خداون نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور اس نے ایسا ہی کیا آج میرے زیزوں کلیسیا کی نقامی یہ ہے کہ ہم بتاتے نہیں ہیں اگر خدا ہمیں رہائی دیتا ہے تو وہ صرف ہمیں بتا ہوتا ہے ساڑے رشتہ دارہ ہمیں نہیں داستے سی کہ سانوں کی اس طرحی شفاوی ہے لیکن اس نے جا کر اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو اپنے خاندان کو بتایا ہلیلیہ اور لکھایا کہ اس بات کی بات کا چرچہ جو ہے وہ سارے شہر میں ہوا اور لوگوں نے تاجب کیا اس نے بتایا کہ خدا نے مجھ پر رحم کیا خدا نے مجھے بچا لیا ہے چونکہ جو پچھلا حال تھا لوگوں نے اس کا دیکھا تھا وہ اپنے آپ کو پتھر مارتا زخمی کرتا اپنے آپ کو عذیت دیتا تھا نہ وہ بیڑیوں میں باندھا جاتا نہ وہ زندگیوں سے باندھا رہتا تھا وہ کھول کھول کے سب کچھ پیچھے کر دیتا تھا چونکہ اس کے اندر جو نہ پک تاثیریں تھی وہ قوت والی تھی لیکن جب خدا نے اسے رہائی بخشی تو پھر اس نے اس بات کا چرچہ کیا اور اندھا برتبائی جناب کے کنارے بیٹھا تھا یسو نے اس کو پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کروں اس نے کہا یہ کہ میں بینہ ہو جاؤں اور یسو نے کہا کہ ہو جا اور لکھا کہ وہ راہ میں یسو کے پیچھے ہو لیا ہلیلیہ خداون نے جب اسے شفاہ بخشی تو اس نے یسو مسیح کو فالو کرنا شروع کیا اس نے یسو پر ایمان رکھا اور خداون کے پیچھے ہو لیا سو میرے جو ہمیں ضرورت ہے چاہے خدا ہماری زندگی میں چھوٹا سا بھی کام کرے تو ہم دوسروں کو بتائیں ضرور لکھا ہے کہ یہ بات سارے شہر میں اس بات کا چرچہ ہوا اور لوگوں نے تاجب کیا لوگوں کو کرس کی قدرت کا اندازہ ہو گیا لوگ جانگے کہ یسو کس قدر زوراور خدا ہے اس کے فرمانے سے سب کچھ ہو جاتا ہے آمین یسو نے اسے پوچھا کہ ترہ نام کیا اسے کہا کہ میرا نام لشکر ہے کیونکہ ہم بہت سے ہیں اور جب یسو نے ان کو حکم دیا جاؤ تو اسے کہا کہ ہمیں یہی رہنے دے ہمیں صوروں میں بھیج دے سو میرے زیزو ابلی زو ہے اسے سارا پتا ہے سکوا کا ان کے بیٹوں کے تعلق سے لکھا ہے کہ انہوں نے جب پالوس کو دیکھا کہ وہ ہاتھ رکھتا ہے یسو کا نام لیتا ہے بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں جن میں بدروہیں ہوتی ہیں وہ ازاز ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کام ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ جس یسو کی منادی پالوس کرتا ہے اسے یسو کے رام سے حکم دیتے ہیں کہ نکل جا اس نے کہا کہ یسو کو بھی میں جانتی ہوں اور پالوس کو بھی سو میرے حزیدو اسمانی مقاموں میں شرارت کی فوجیں جو ہیں وہ خداوند کو جانتی ہیں اگر خدا ہماری زندگی میں کچھ کرتا ہے تو ہم اسے پہچانی نہیں پاتے ہم اپنی ٹسمنی کو دبا لیتے ہیں کلاب میں لکھا جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس گواہی ہے اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہماری زندگی میں روز بروز بے شمار گواہیاں ہیں آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے آرام سے سانس لے رہے ہیں یہ کم ہے کسی بات سے جی ان لوگوں کو پوچھے جو ونٹ پہ ہیں جنہیں اکسیجن لگی ہوئی ہے وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ساڑیلی دعا کرو کہ ساڑا سا آئی ہے لیکن خداوند کے فضل سے میں اور آپ تندرس توانا ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں ہیلیلیہ سو ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے پر وہ روز مونا ہماری زندگی میں بڑے کام کرتا ہے کیونکہ اس شخص نے اس بات کو فالو کیا کرائس نے جو کچھ اس کو کہا اس نے کیا شنیمی عورت کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب علیشہ نے کہا کہ جازی سے کہ اسے پوچھ کے میں باچہ سے اس کے شفارش کروں اگر اسے کچھ چیز چاہیے یا اس کا کوئی کام ہے تو میں باچہ سے کہتا ہوں لیکن اس وقت نے کہا کہ میں اپنے لوگوں میں رہتی ہوں اور جاز نے کہا کہ اس کے پاس اولاد نہیں ہیں اور جب اس سے خدا انہیں بیٹا دیا تو اس کے بعد اس نے اپنا رابطہ جو ہے وہ نہ خدا سے منتقہ کیا اور نہ علیشہ سے لکھا وہ لڑکا جوان ہوا اور مر گیا تو بھی اس نے مرد خدا کو پیغام بھیجا آمین آج میرے جزو ہم شرشز میں جاتے ہیں شفا لئی تو پھر ہمارا پتہ ہی نہیں ہوتا ضرور نکل گی ایسی بھی نکل جانے پھر نیکس ہم جو ہے وہ پلٹ گئے دیکھتے بھی نہیں ہیں لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کے خادموں کے ساتھ کلیشیہ میں ہم رہے تاکہ ہم آج جہاں ہیں ہمارا جو آنے والا قل ہے ہم اسے آگے چلیں روحانی طور پر ہم ترقی کریں ہم خدا کے کلام کو سکھیں ہم اپنی گواہی سے بہتوں کو خدا ان کے پاس لے آئیں وہ صابری عورت جسے کرائشت کمہ پر ملے جب یسو نے اس کا حال بتایا وہ چھپ کر کے نہیں بیٹھی وہ اس بات سے ڈری نہیں کہ یسو نے تو سب کچھ میرا بتا دیا ہے یسو نے اسے کہا کہ چار تُو کر چکی کہ مجھے خریسٹس مل گیا ہے جس میں مجھے میرے سارے کام بتا دیئے اس نے خدا ان دیجز مسیح کے تعلق سے جا کر شہر میں ڈلڈونا پیٹ دیا کہ مجھے خریسٹس مل گیا ہے حلالیہ اور بہت سے لوگ وہاں آئے اور خدا ان نے انہیں شفا دی بہتوں کے بندن ٹوٹے لوگ آزاد ہوئے لوگ میرے عزیز و خدا ان کی شکر گزاری کرنے لگے آج خدا ان چاہتا ہے کہ اگر وہ میری اور آپ کی زندگی میں کچھ کرتا ہے تو ہم اس کا ذکر ضرور کریں اس بات کی گواہی ہم ضرور ہی دیں پادری ویلم سیمل صاحب غالی مارکٹ میں ایک فیملی تھی وہ بہن بروقی افتاسی وہ رات کو بارہ بجے ایک بجے جب ان کا دل کرتا تھا وہ پادری صاحب کا دروازہ جا کر نو کرتے پادری صاحب آتتے دعا کرتے وہ محلے دار تھی میں نے کہا باجی اب آپ چرچ نہیں آتی کہتی اب میں ٹھیک ہوگی میرے جیزو خداوند چاہتا ہے کہ جب ہم ٹھیک ہو تو ہم یسوک کے تعلق سے لوگوں کو بتائیں کہ خداوند شافی ہے خداوند نے مجھے رہائی دی ہے خداوند نے میرے قرضیں اتار دی ہے خداوند نے میرے بیٹے کو جوگ دی ہے ہمارے بچوں کے رشتے نہیں ہوتے تھے خداوند نے رشتے کر دی ہے ہمارے پاس اپنا گھر نہیں تھا خداوند نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے ہمیں آج خداوند کے تعلق سے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے جب ہم بتائیں گے جب پادی صاحب قلعے منہ دی کرتے رہنگے تو پھر اسی انہی کے رانگے لیکن جب میں اور آپ ہم سب خداوند کے تعلق سے اپنے خاندانوں میں اپنے محلے میں یسو مسیح تعلق سے بتائیں گے لوگوں کو کہ یسو کے پانس آئیں وہ آپ کے بندروں کو توڑے گا وہ آپ کو رہائے بکشے گا وہ شخصی نجات دیندہ ہے جب آپ اسے قبول کریں گے تو آپ کے خناہ معاف آجیں گے تو میرے جزو بیر لیوی تھانی ہوئی گی چونکہ ابھی اس ڈیوٹی کو قیلے پادی صاحب سر انجام دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے اس شخص پادری نہیں تھا اسے خداون نے شفاہ دی تھی اور خداون نے سے کہا کہ اپنے لوگوں میں جا اپنے گھر جا اور جا کر بتا کہ خداون نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں اور تجھ پر رحم ہوا ہے انہیں جا کہا ہے نہیں کہا آجیں میرے جزو میرے نار جیسائے نبیدہ صحیفہ کرو تیہوالہ دیکھا اس نے یہی بتایا کہ خداون نے مجھ پر مہربانی کی ہے خداون نے مجھے اس کرب سے اس مسئیبت سے اس مشکل سے چھڑا لیا ہے اور لکھا ہے کہ سارے شہر میں اس بات کا چرچہ ہو گیا وہاں لوگ آئے اور لوگوں نے تاجب کیا اس کی بات کو لوگوں نے قبول کیا چونکہ لوگ اسے جانتے تھے کہ وہ کس طرح کا شخص ہے لوگوں کو پتا تھا کہ وہ شخص بیمار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مدرمے اسے ستاتی ہیں وہ لوگوں کو بھی تنگ کرتا ہے لکھا ہے وہ قبرستان میں اور پہاڑیوں میں رہتا تھا وہ قبرستان کے اندر نہیں چلاتا شہر پاندہ خواب پاندہ کوئی شخص اسے قابو نہیں کر سکتا تھا چونکہ لوگ اس کے تعلق سے جانتے تھے جب خداون نے اسے رہائے دی اس نے جب بتایا جا کے لوگوں کو تو میرے عزیزو لوگوں نے یقیناً اسے دیکھ کر خداون کی ستائش کی ہوگی تمجید کی ہوگی بہتوں نے یہ سمسی کو قبول بھی کر لیا ہوگا آمین سو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ خدا میری اور آپ کی زندگی میں کرے اسے لوگوں تک لے کر ضرور جائیں ہم بتائیں جنمیان نبی کے صحیفت اس سے باپ کی نوی آیت میں لکھایا کہ قدار میں قاسد بھی جواہو اور پتہ کرو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے حالانکہ ان کے معبود خدا نہیں پھر لکھا کہ میرے لوگوں نے کو چھوڑ دیا اور اپنے لئے شکستہ ہوس کھو دے جن میں پانی ڈھیرنے کا نہیں سو خدا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ رہیں ہم خداوند کے تعلق سے لوگوں کو بتائیں اس نے یسو کی منت کی کہ میں بھی تیرے ساتھ رہوں گا یسو نے سے کہا نہیں تو اپنے خیال دا سمجھے جو کام کریس نے اس کو دیا اس نے اس کو بہ خوبی نبھایا ضروری نہیں ہے کہ ہم پلپٹ پہ آ کر کلام سنائیں اگر خداوند ہمیں چھوٹی ذمہ دری بھی دیتا ہے اگر ہم اسے نبھائیں گے ابھی پاس بتا رہے تھے کہ ایک شخص کو دس طوڑے ملے اور ایک کو پانچ اور ایک کو ایک لیکن انہوں نے اسے جب بزنس کیا پانچالے نے بھی ڈبل کر لیا تھے دس والے نے بھی ڈبل کر لیا لیکن جس کے پاس ایک تھا اس نے کچھ نہیں کیا لیکن خداوند چاہتا ہے کہ ہم کچھ کریں ہم اپنے محلے میں اپنی کلیسیا میں اپنے خاندانوں میں جا کر خداوند مسیح کی تعلق سے لوگوں کو بتائیں کیونکہ لکھا کہ مخلوقات جو ہے وہ درد زرہ میں پڑی کراتی ہیں اور خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کا انتظار کرتی ہیں لوگ رات تک رہے ہیں لوگ چھٹکارہ ڈھونڈ رہے ہیں میرے عزیزو چھٹکارہ یسو مسیح ہے آئیں لوگوں کو بتانا شروع کریں تاکہ کلیسیا جو خداوند کا بدن ہے وہ ترقی کریں خداوند آپ کو برکت امین